پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے کچھ دیر میں عمران خان پہنچیں گے کچھ کرکنان سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں خان صاحب سے محبت کی مجھے بھائی ایک وجہ بتا دو خان صاحب سے محبت کی صرف ایک کی وجہ ہے وہ سب مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والے اس محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے جس پہ دونوں جہانہ مسلمان وار دیتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کے بعد محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب عوام کی بات کرتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی برسر اقتدار آئے ہیں کسی نے بھی غریب عوام کے حقوق کی بات نہیں کی اگر کسی نے کی بھی ہے تو سیاسی طور پر لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ پناہگائیں یہ صحت انصافکار یہ شیلٹر ہومز اور بہت سی سکیمیں ایسی ہیں جو انگینت ہیں الحمدللہ سے عمران حان وہ واحد لیڈر ہے جو غریب عوام کا حقیقی لیڈر بن کے اوبراہ ہے اچھا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ بلکل ناممکن ہے عمران حان کی گرفتاری اس وقت ہی ممکن ہے ہماری لاشوں پہ سے گزرنا پڑے گا یہ رانہ سنولا کو میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ موچے میں نے بھی رکھی ہیں میں بھی راجبودو رانہ لیکن تم جیسے ہزار پیدا ہوتے ہیں لیکن عمران خان صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے جیسے صدیوں میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اسی طرح عمران خان صدی میں ایک لیڈر پیدا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماتین محمد تیب اردگان جیسے لیڈر بھی سٹپ ڈاؤن ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں بتا ہے کہ جو مقدمہ مسلم ممہ کا عمران خان لڑ رہا ہے یہ مقدمہ وہ بھی نہیں لڑ سکتے اور انشاءاللہ یہ عوام ہر طور پہ عمران خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی گرفتاری کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ لوگ خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے خان صاحب کا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن ہی میں سب سے پہلے آپ نے بتانا چاہتا ہوں میں سرداد عشان تاریک وائس چیئر مین ٹائگر فورس دسٹرک ہریپور سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کورڈ نائنٹین میں جب خان صاحب نے ایک کال کی کہ والنٹیرلی بندے آگے آئیں تو ہم نے والنٹیرلی خان صاحب کی کال کو ایکسیپٹ کر کے ہم نے کورڈ نائنٹین میں ٹائگر فورس میں شمولی تخیار کی اور انشاءاللہ تب سے لے کر اب تک ہم خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہمارا آخری سانس ہے اور جب تک ہمارے اندر آخری خون کا قطرہ ہے ہم انشاءاللہ خان صاحب کا ساتھ دیتا رہیں گے اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے تھے آپ کے ہیں اور آپ کے ہی رہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تاریکن صاحب کے کارکن آنے میں سر ایک اور کارکن موجود ہیں بھائی خان صاحب کی گرفتاری کی بات بھی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے گرفتاری ہو جائے گی سار اگر گرفتاری ہوتی بھی ہے تو پہلے تو انسان اللہ امید ہے کہ گرفتاری نہیں ہوگی کیونکہ اس ایمپورٹڈ حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کیونکہ سارے کیسز بوگز ہیں کوئی بھی کیس ان پر ریل کیس نہیں ہے نہ وہ چور ہے نہ کچھ ایسی بات ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر گرفتاری فرض کریں ہو جاتی ہے تو پہلے تو انہیں نہیں دیں گے ٹائگرز اور پی ٹی آئی کے کارکن ہو گئی تو جیل برموئی میں سٹارٹ ہو جائیں گی جیلیں کم پڑ جائیں گی لیکن ہان کے ٹائگرز یہ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے دوبارہ خان صاحب آئیں گے خان صاحب آئے ہوئے جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ تو اور وزیراعظم آئیں گے انشاءاللہ خان صاحب ابھی ہمارے دلوں کا وزیراعظم ہے لیکن وہ آئیں گے انشاءاللہ یہ آج کا ریفرینڈم ہے یہاں پہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں اکپر یوب صاحب نے بول دی ہے یہ ریفرینڈم ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریفرینڈم ہے یہ جی پی ٹی آئی کے کارکن آن ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں ایک اور کارکن موجود ہیں جو اوپر دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیں اتنے زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے ہیں لگتا تھا اتنے لوگ آئیں گے لگتا نہیں تھا اور یہ ہمارے خواتین کبھی اتنی باہر نہیں آئیں ہماری یوت اور یہ آئی ایس ایف کی محنت کی وجہ سے اور خان بدرادران کے جو کام کی ہیں آزار ایڈویزن میں اس کی وجہ سے پورا ہریپور کو نقشہ بدلنے کے اس کی وجہ سے یہ لوگ سارے آئے ہیں آپ دیکھیں جی یہ بلکل جلسہ گاہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد ہے جو کہ مقامی جو رہنماں ہیں ان کی بھی یہاں موجود ہے جبکہ کچھ دیر میں کہا جا رہا ہے چیرو انتریکن صاف امران خاند یہاں پہنچنے